بھارت کا جنگی جنون پاگل پن میں تبدیل سیالکورٹ ورکنگ باؤنڈری پر بلا استیال فائرنگ اور گولہ باری دو خواتین شہید پانچ شہری زخمی ہو گئے پاک ریجنس کا دشمن کو مو توڑ جباب بھارتی پوسٹ تباہ بھارت نے بین البریاسمی بیلیسٹک میزائل لگنی فائف کا تجربہ کر لیا میزائل کی رینج پانچ ہزار کلومیٹر ہے بھارتی میڈیا کا دعویٰ کپتان کا آج تہلکہ خیز اور دھماکہ خیز انکشاف کرنے کا اعلان سب تیار ہو جائیں سیڈ بیلٹس باندھ لیں مخصوص پسے منظر میں لانت بھی ایک چھوٹا لفظ ہے آج حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا کپتان کا ٹویٹ اپوزیشنل لیڈر خورچید شاہ عمران خان پر برہم کہا پارلیمنٹ کو برا کہنے والوں کو پاکستان میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں پارلیمنٹ کو ناماننے والوں کی استیفے کی بھی کوئی حسیت نہیں نواز شریف کی زیر صدارت اچلاس میں وزیر اعظم شاہد حکان عباسی شہباز شریف کاش و عاصف ساد رفیق کی شرکت سیاسی اور بلوچستان کی صورتحال پر مشاورت مزید اصافہ چیرمن نیب نے ایون فیلڈ کیس میں سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے کی منجوری دے دی آج احساس آب عدالت میں دائر کیا جائے گا موسنگ سکین نے کرپشن کی تحقیقات کے لیے شہباز شریف کی 22 جنوری کو ناک کے سامنے پیشی وزیرالہ پنجاک کا دورہ علیہ منسوخ کر دیا گیا اب عدالت میں ساتھ ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کے ریفرنس کی سامات 22 جنوری تک ملتوی اگلی سامات پر چار گباہ طلب الیکشن کمیشن کا این اے 154 لوترہ کا زمین الیکشن فوج کی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر فوجی جوان تیوناتوں کے وزیر دفاع کو مراصلہ بھیجوا دیا گیا کوئیٹا پولیز پھر دہشتگردوں کے نشانے پر فائرنگ سے دو اہلکار شہید ایک زخمی ہو گیا وزیراعلا پلوجستان میر عبدالکدوز بزنجو کی طرف سے دہشتگردی کی مضمت پشاور میں گھر کے اندر سیلنڈر دھما کا خاتون جانبھاگ دو خواتین سمیت چار افراد زخمی گھر کی چھت بھی گر گئی لارکانہ کے علاقے کمبر میں فائرنگ سے دو بھائی جانبہت دونوں بھائیوں کی ایک ہفتے بعد شادی تھی گھر میں کوراں مچ گیا کراچی اور انگی ٹاؤن میں بس الڑ جانے سے بارہ مسافر زخمی بلوچ کالونی میں ٹرافک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جانبہاگ کراچی میں انتظار قتل کیس میں پیش رفت اسلحے کی فرانسک ریپورٹ تیار گولیوں کے خال پولیس اہلکار دانیار اور بلال کے پسٹول کے نکلے دونوں ایس ایس پی مقدس حیدر کے گارڈ اس وقت پولیس حراست میں ہیں جنوبی پنجاب میں انفلوینزا کے حملے ملتان کے نشتر اسپتال میں بائیس سالہ ساجدہ جانبہاگ ہلاکتوں کی تعداد چوبیس ہو گئی برطانوی پارلیمنٹ نے یورپی یونین سے الگ ہونے کا بل منظور کر لیا تین سو چوبیس ارکان کا بل کے حق میں اور دو سو پچانوے نے مخالفت میں ووٹ دیا یورپی یونین کی برطانیہ کو دوبارہ اتحاد میں شمولیت کی دعوت اہت ساس شخصیت سادت حسن منٹو کا آج 62 یوم میں وفات ہے اردو افسانے کو نئی راہ دکھائی تحرینیں آج بھی مقبول شاہینوں کو ونڈے سیریز میں وائٹ واش سے بچنے کا چیلنج پانچ میں ونڈے سے پہلے شاہینوں کی بھرپور پریکٹس چوئی ملک شریک نہیں ملتان سلطانس کی دھوم مچ کئی ملتان سلطانس کے لوگوں والی کٹس کی خریداری کے لیے ملتان میں نوچوانوں کا دکانوں پرش خواتین کے لیے مزید آسانی آگئی جاپان میں گھر کی جھاڑ پونچ کرنے والا روبوٹ بن گیا کپڑے بھی سلیکے سے رکھتا ہے ملتان سلطانس کے لیے ملتان سلطانس کے لیے